موسیقی اسلام علیکم آج ہم نے رہے سوجی کا مزدار داندار حلوہ تو یہ حلوہ کیسے تیار ہوتا ہے اور اس میں کیا کیا چیزیں ڈلتی ہیں جس کی وجہ سے یہ اتنا مزددار اور داندار ہوتا ہے تو آج آپ سیکھیں گے اس کو میرے انداز میں اس کے لئے ہمیں جن چندوں کے ضرورت ہے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کپ سوجی اور ایک کپ ہی دیسی گھی اور تقریباً چار کپ ہم نے یہاں پر پانی لیا ہے ایک کپ ہمارے پاس چینی ہے تھوڑا سا میوہ لیا ہے اس کو گارنش کے لیے جس میں کھوپرا بنام اور پستا ہے ہافٹی سپوس زردے کرنگ اور چھے سے ساتھ ہمارے پاس سبس الائچی ہیں سب سے پہلے ہم نے ایک کڑھائی لینی ہے اس میں شیرہ تیار کر لینا ہے تو یہاں پر جو چار کلاس ہمارے پانی تھے اس میں ایک کپ ہم نے چینی ایٹ کر لیا ہے اور اس کو آرام سے ڈیزولف ہونے تک ہم اس کو تیار کر لیں گے ہم نے صرف پانی میں چینی ڈیزولف کرنی ہے اس کا ایک تار کا یا دو تار کا شیرہ نہیں بنانا تو اب ہم نے دوسری کڑھائی میں اپنا گھی ڈال دیا ہے اور گھی کے ساتھ ہم نے اس میں سبز الائچی ڈال دی تھوڑا سی خوشبو آنے تک ہم نے ایک الائچی کو پکانا ہے اور پھر اس میں سوجی ایٹ کر دینا ہے سوجی کو ہم نے صرف بھوننا ہے اتنا کہ اس کا کچھا پن نکل جائے اس کو ڈاپ کلر یا لائٹ براؤن کلر نہیں دینا ہے اس طرح کرنے سے اس کا ذائقہ بھی تھوڑا سا چینج ہو جائے گا اور پھر ہمارا جو کلر ہے اس ہلوے کا وہ بھی اچھا سا نہیں آئے گا تقریبا ہر گھر میں ہلوے بنانے کا انداز ایک ہی جیسا ہوتا بچھوڑ چھوڑی سے ٹپس ہی ہوتی ہیں جو تھوڑا سا مختلف کر دیتی ہیں تو یہاں پر ہماری سوجی بھون چکی ہے اور ہم نے جو شیرہ ایٹ بنایا تھا اس کو پانی ہم نے آج سا ایسا کر کے ایٹ کر دینا ہے اور ساتھ ہی میں نے اسی پانی میں تھوڑا سا زردے کا رنگ جو تھا اس کو ایٹ کر دی ہے اگر ہم زردے کا رنگ ایسا ہی ڈالیں گے تو کہیں آئے کا کلر اور کہیں نہیں اگر پانی کے ساتھ ڈیزارف کر کے ڈالیں گے تو بہت اچھے سے سوجی میں کلر ہمارا ایٹ ہو جائے گا جو ہمارا دانے دائر ہلوے بنتا ہے وہ اسی سٹیپ سے بنتا ہے کہ ہم پہلے شیرہ بنائیں اور اس کے بعد ہم جب بھون جائے تو ہم نے اس میں شیرے کا پانی ایٹ کر دی یہاں پر میں نے کھوپرا فستغدام ڈال کر ہلوے کے دو سے تین منٹ کے لئے دمپر رکھ دیا تو دو سے تین منٹ کے بعد ہمارا ہلوہ بلکل ریڈی ہو جائے گا ہلوہ اتنا مزدار خوشبودار کیسے بنائے ہیں اس کو ہم نے دیزی کھی کا استعمال کی ہے دیزی کھی کیسے بنائے جاتا ہے اس کا لنک میں نے بائیوں میں دیا ہوا ہے آپ میری ریسپی کو فالو کر کے گھی بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہمارا مزدار سا یمی سا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کا کلر بھی بہت ہی مزدار سا ہے اور یہاں پر میں نے ہلوے کو ڈیش آؤٹ کر دیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا خوبصورت سا ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سا ہمارا داندار سا ہلوہ ریڈی ہو چکا ہے اور اس کو میں نے بادام پیسے کے ساتھ گارنش کر دیا اگر آپ کو آج کی میری ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور میرے چینل کو اگر اب تک اپنے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب اور لائک کرنا بلکل نہیں بھولیے گا اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میری آن ٹائم مل سکے اپنا دھیر سارا خیال رکھئے گا اپنے دعاوں میں مجھے یاد رکھئے گا نیس ریسپی تک کے لیے اللہ حافظ